جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے ناشتہ ممکنہ طور پر دن کا اہم ترین کھانا ہوتا ہے مگر اس صورت میں جب آپ کچھ اصولوں پر عمل کریں مگر چند عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ناشتے کو کم صحت مند بلکہ نقصان دے بنانے کا باعث بنتی ہیں کیا آپ ان عداد سے واقف ہیں؟ اگر نہیں واقف تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا روزانہ مختلف ناشتہ کرنا ایک برطانوی تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتے میں مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں کمر بڑھنے یا مٹاپے کا امکان نوے فیصد تک بڑھ جاتا ہے جبکہ امراض قلب کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے غزائیت بخش غزا سے دوری اگر تو آپ زیابتیس کے مریض ہیں تو صبح کا ناشتہ تگڑا ہونا چاہیے کیونکہ بڑھا اور غزائیت سے برپور ناشتے کا استعمال معمول بنا لینا کچھ ہفتوں میں بلڈ شگر اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے کچھ عرصے پہلے کی ایک اسرائیلی تحقیق کے مطابق پروٹین سے برپور ناشتہ بھوک بڑھانے والے ہارمون کی سطح کم کرتا ہے ناشتہ دیر سے کرنا اگر آپ کو صبح اٹھنے کے بعد بھوک نہیں لگتی تو اپنی غزائی عداد کا جائزہ لیں ممکنہ طور پر آپ رات کو بہت زیادہ کھاتے ہوں گے تاہم اگر صبح بھوک نہ بھی لگے تو بہتر یہی ہے کہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیں چاہے ایک سیب یا کیلہ ہی تاکہ جسمانی میٹابولزم اپنا کام شروع کر دیں جلد بازی اگر آپ کو دفتر یا کہیں جانے کی جلدی ہے اور کچھ بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو یہ عادت آپ کا پیٹ بننے کے لیے ناکافی ثابت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جلد دوبارہ پوک لگنے لگتی ہے اور بزار کی ناکس اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو مٹاپے کا باعث بنتی ہیں جبکہ تیز جبا کر خوراک کو نگلنا بھی نظام حازمہ پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے میٹھی اشیاء کا استعمال ناشتے میں سیریل کا استعمال جسم میں چینی یا شکر کی مقدار میں اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کی تیاری کے لیے چینی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی تھوڑی مقدار ہی پیٹ بر دیتی ہے جبکہ اس کی مٹھاس بلڈ شگر کی سطح بڑھاتی ہے اور بہت جلد دوبارہ بھوک لگنے لگتی ہے جو جنگ فوٹ کی جانب متوجہ کرتی ہے چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے اچھا انتخاب محسوس ہوتا ہے مگر جسم کو اس صورت میں کیا فائدہ ہوگا جب وہ اسے حضم ہی نہ کر سکے عام دودھ ناشتے کے لیے زیادہ بہتر انتخاب ہے جبکہ چکنائی سے پاک دودھ دن کے کسی اور وقت استعمال کرنا چاہیے فلیور ملک کا استعمال اگر تو آپ فلیور ملک کا جیسے بادام سویا یا ناریل کے دودھ کو عام دودھ کے صحت مند متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ اگر ان میں مٹھاس شامل ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگ اسے فلیور ملک کی شکل میں زیادہ شکر جسم کا عصہ بنا لیتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا پروٹین اور صحت مند چربی سے دوری پروٹین جسم کو توانائی فرام کرتے ہیں جبکہ صحت مند چربی پیٹ برنے اور بے وقت کی بھوکی روک تھام کرتی ہے تو صحت مند چربی اور پروٹین سے برپور ناشتہ جیسے انڈے گریان مکھن اور دئی جسم کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے چائی یا کافی کا نہارمو استعمال حالی پیٹ کافی یا جائے کا استعمال جسم کے لیے بہت زیادہ تیزابی ثابت ہوتا ہے اور ناشتہ کم کھانے پر مجبور کر کے دن بر میں علم غلم اشیاء کے استعمال پر مجبور کر سکتا ہے در حقیقت یہ عادت بوک کی سطح توانائی کی سطح اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے